چیئرمن پاکستان علماء کانسل اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی براہ اسلامی ممالک اور مذہبی ہمہنگی جناب حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب بھی موجود ہیں وہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور آخر میں میں کچھ اہم نقاط آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا اور اپنے بڑے بھائی جناب مرتضی سلنگی صاحب کا شکریہ ایک انتہائی اہم حساس معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں چھے فروری کو ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا اس کے بعد اس حوالے سے ہماری وقالاء علماء سب سے ہمارا رابطہ ہے اور جو کوئی اس میں اگر کوئی ابحام تھا یا کسی کو کوئی اس سے اختلاف تھا تو اس کے اوپر بات چیز جو ہے وہ ہو بھی رہی تھی اور ہو بھی رہی ہے بہت مجھے یہ بات غم سے کہنی پڑھ رہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا معاملہ ہے کسی آہ میرا یا آپ کا یا کسی مولانا کا یا کسی جماعت کا نہیں ہر مسلمان کا معاملہ ہے اور ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھی اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی آہ اس تناظر میں میں یہ بات ایک تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی تحریفِ قرآن جو ہے اس کی اجازت دے یا تحریفِ قرآن کر سکے اور اس کو پھیلا سکے الحمدللہ ہمارے تو جو سپا سالار ہیں وہ بھی حافظِ قرآن ہیں اسی تناظر کے اندر جو ابحام اگر کوئی ہے کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی بات ہے جس کی وضاحت چاہیے ہے تو ہماری سپریم کورڈ اب پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے آہ وضاحت جو ہے وجہری کر دیں اور گورنمنٹ اب پنجاب جو ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ ابحامات کو دور کرنے کے لیے رویو پٹیشن جو ہے وہ اس حوالے سے داخل کر دیں تاکہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں وہ اپنا انتشار نہ پھیلا سکے ہم کسی کو بھی یہ بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا مقدسات کا نام لے کر پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے خدا نہ خاستہ انتشار کی کیفیت پیدا ہو الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں ہر فرد جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار ہے اور پاکستان مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے پاکستان کا آئین قانون دستور قرآن سنت کے تابع ہے اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم ان کی مذہبی ازادی جو ہے وہ پاکستان کے آئین قانون اور دستور نے تیہ کر دی ہوئی ہے اس کے اندر ہر چیز ہمارے آئین اور قانون اور دستور میں موجود ہے اور پھر یہ میں صرف ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو شر پھیلانا چاہتے ہیں یا صرف اس عمل پر سیاست کرنا چاہتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ ایک قانونی معاملہ ہے اس کے جو متلکہ وقالاء ہیں متلکہ جو لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو بھی قانونی اعتبار سے امور ہوں گے وہ انشاءاللہ عدالت کے اندر تیہ ہوں گے عدالت کے اندر جائیں گے سڑکوں پر چوکوں میں چراہوں میں اس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو امن کا پیغام لے کر آئے جو رحمت اللی العالمین ہیں اور اس پر سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سیاست تو سب سے بڑا جرم ہے یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ختم نبوت جو ہے تو ہماری گزارش سپریم کورٹ سے بھی یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ابحام پیدا ہوا اس کی اگر کہیں کوئی الفاظ کا معاملہ ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے پنجاب حکومت اس کو جو ہے اس کے حوالے سے ریویو پٹیشن اگر ضرورت ہے وہ ڈالے اور ساتھ ساتھ علماء مشایق سے عوام الناس سے میں بطور چیرمین پاکستان علماء کونسل کے بھی ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک اتنا سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غلام ہونے کے ناتے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے امن سلامتی استحکام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کوئی بھی ایسی کوشش جس سے ملک کے اندر انتشار پھیلے آپ دیکھیں انتخابات آٹھ فروری کو ہوئے ہیں کس پر امن انداز سے الحمدللہ جو ہے انتخابی عمل مکمل ہوا حالانکہ بہت ساری دہشتگردی کی خبریں تھی سارا کچھ تھا تو جب ہمارے ملک کی سلامتی اور استحکام کا معاملہ آئے ہمارے دین کا معاملہ آئے ہم سب ایک ہے اور انشاءاللہ کسی کو میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں اگرچہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو گالی گلوش دینے والے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے المسلم منسالیم المسلمونہ من لسانی ویدی اور ہمیں بھی گالی یہ دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے اوہ بھائی ہمارا ایک ایک جسم کا حصہ ہماری روح آقا علیہ السلام کی حرمت پر قربان ہے آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے اپنی سیاست کے لیے اپنے یہ میں یوٹیوبر دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا والوں سے کہ اپنی ویورشپ کے لیے جو متفقہ مسائل ہیں یہ متفقہ مسئلہ ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں تیہ ہو چکا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہ کبھی خطرہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہمیں ہمارا دین ہماری دنیا سے بہت زیادہ عزیز ہے ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت بہت زیادہ عزیز ہر چیز سے لہٰذا آج کی اس پریس کانفرس کے بعد یہ بات سب کو جان لینی چاہیے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ پاکستان ریاست پاکستان کا موقف کیا ہے کہ پاکستان کے آئین قانون اور دستور کے مطابق جو چیزیں تیہ ہو چکی ہیں نہ ان کو چھیڑا جا سکتا ہے نہ ان کو کوئی چھیڑے گا اور قرآن کریم کے تحفظ کی جو بات ہے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے تو اس کا ذمہ لیا ہوا ہے لیکن آپ کو ہر گلی میں ہر سڑک پہ ہر مسجد میں ہر محلے میں آپ کو ہزاروں حفاظ ملیں گے ابھی ترابی ہیں رمضان کی ابھی دیکھیں مسجدوں میں جگہ نہیں ہے اتنے حافظ ہیں تو الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے وطن سے محبت کرنے والے وہ ہر کوئی ہے ہاں جہاں تک ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کی بات ہے جو آئین اور قانون دستور نے تیہ کیے ہیں نہ ان سے کسی کو کمی کرنے دیں گے نہ ہی کسی کو ان کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں جس طرح بطور مسلمان میرے حقوق ہیں اسی طرح بطور شہری یہاں رہنے والے غیر مسلم کے حقوق ہیں جس طرح میرے حقوق کا تحفظ ضروری ہے ان کے حقوق کا بھی تحفظ ضروری ہے میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑے بھائی مرتضی سلنگی صاحب کا بھی اب یہ جانے اور آپ جانے بہت شکریہ حافظ صاحب میں صرف چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل انیس کے تحت اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ لا محدود نہیں ہے بلکہ وہ قانون کے تابع ہے اور اس کے تحت عدلیہ مسلحفات اور برادر ممالک کے خلاف تزہیق آمیز گفتگو کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ سرگرمی خلاف قانون ہے اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کرے گی ساتھی یہ بھی اہم بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جو کہ عربوں ڈالر کما رہے ہیں وہ اس ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو جاتے کہ ان کے پلیٹ فارمز کسی بھی ملک کے اندر امن و اماں کو خراب کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور نفرت انگیزی کے لیے استعمال ہوں وہ ذمہ دار ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ان پلیٹ فارمز کو پراپیگنڈا جھوٹ سرکاری افتران کی کردار کشی اور حراسہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے متعلقہ کمپنیوں کو اس عمل کو کنٹرول کرنا ہوگا پاکستان کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ پلیٹ فارم پاکستان میں بے بنیاد جھوٹا اور من گھڑت پراپیگنڈا پھیلائے اس کی اجازت نہیں ہوگی اگر اس کو نہیں روکا گیا ان پلیٹ فارمز کی طرف سے تو ہم ریاست پاکستان اپنے طور پر جو بھی سخت اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے ادلیہ کے جہاں تک فیصلے ہیں ان کے خلاف قانونی نظر ثانی کے ذرائع بھی موجود ہیں اگر کسی کو بھی کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے نظر ثانی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے وضاحت ہو سکتی ہے فیصلے تبدیل بھی ہوئے ہیں ماضی میں لیکن کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور ملکی امن کو تہو بالا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی پاکستان ایک پرامل ملک ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے یہاں پر لاقانونیت اور انارکی کو پھیلنے نہیں دیا جائے گا ہم پاکستان میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کی سلامتی حکومت پاکستان یقینی بنائے گی all foreigners living in پاکستان must feel assured that they are safe and nobody would be able to hurt them they should feel safe and secure the state of پاکستان will guarantee their safety and peace thank you very much بہت شکریہ بہت مہروانی مہروانی موسیقی